بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سولہ دسمبر ہے اور دن ہے آج بوت کا آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے میں بات کروں گا پاکستان کی انڈسٹری کے حوالے سے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے گروت کر رہی ہے جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے اور ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اس سے بھارت کے جو آرڈر ہیں بھارت کو جو آرڈر ملتے تھے وہ اب آہستہ آہستہ پاکستان کو مل رہے ہیں وہ پاکستان کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں پاکستان کو ملتے جا رہے ہیں جس سے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اسی طرح لارج سکیل مینوفیکچرز جو ہوتی ہیں جن میں ٹیکسٹائل سیمیٹ اور فرٹیلائزر آ جاتی ہیں ان انڈسٹریز کے اندر لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کام کرنے والوں کی تعداد تو وہ جو فیکٹریز ہیں اس طرح کی وہ پچھلی جولائی اور اکتوبر میں ان کی گروت ریٹ جو تھا اس میں 5.46 کا اضافہ ہوا اور یہ ان دنوں میں ہوا جب پوری دنیا کی انڈسٹری جو ہے وہ نیچے جا رہی تھی جیسے بھارت کی انڈسٹری نیچے جا رہی تھی بنگلہ دیش کی انڈسٹری نیچے جا رہی تھی لیکن پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ اپنی گروت کر رہی تھی 5.26 جو ہے ایک بہت اچھا فگر ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے اب یہ خبر بھی سننے کو مل رہی ہے کہ کاروں کی سیلز میں بھی پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے الیکٹرونکس کی سیلز جس میں لیپٹاپ آ جاتے ہیں موبائلز آ جاتے ہیں ان کی سیلز میں بھی پچھلے چند دنوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے اور ٹیکسٹائل میں دو بڑے علاقے ہیں ایک فیصل آباد اور ایک کراچی دونوں اس ٹائم جو ہیں اپنی فل کپیسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے انشاءاللہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ترقی کرے گی اور اس ایکسپورٹ سے پاکستان جو ہے وہ اپنے معاشی بوران سے بہت جلدی نکل آئے گا بلکہ نکل چکا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ کیوں ترقی کر رہی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتے تھا حکومت جو ہے ایکسپورٹرز کو مراد دے رہی ہے جس سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ان کے بقائجات تھے جو کلیرنس تھے مطلب وہ ان کو کلیر کر دیئے گئے ہیں جو کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے پچھلی حکومتوں نے ان کو وہ نہیں کلیر کیے تھے اب وہ ان کے بقائجات جو ہیں کلیر کر دیئے گئے ہیں اس سے بھی جو ایکسپورٹرز ہیں یا انڈسٹریز ہیں ان کو فائدہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ حکومت نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ ان کو بجلی جو ہے وہ بہت سستے ریٹس پہ دینا شروع کر دی اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جتنے بھی انڈسٹریز تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ جب ان کو بجلی سستی ملے گی تو ایکسپینس کام ہوگا تو یہ خوشائن باتیں ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہیں ہمارے میڈیا کے لوگوں کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں دوسروں کو بتانی چاہیے جبکہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزیں میڈیا کے اوپر سنائی دے رہی ہیں اس وقت جو ہے انڈسٹریز کے اندر تیکسٹائل انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں انڈسٹریز کے اندر فل سکیل کے اوپر کام ہو رہا ہے اس وقت جو ہے سکلڈ لیبر کی بہت کمی ہے اور انسکلڈ لیبر اس کی بھی بہت کمی ہے تو اس لیبر کی کمی کا سامنا کرنا پڑھا ہے انڈسٹری کو تو یہ ایک خوش آئند بات ہے ہماری انڈسٹری اوپر جا رہی ہے جبکہ بھارت کی انڈسٹری جو ہے وہ دن بہ دن نیچے آ رہی ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کا داروں مدار جو ہے سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو اوپر ہوتا ہے تو جب ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری زیادہ بہتر طریقے سے ترقی کرے گی اوپر جائے گی تو انشاءاللہ پاکستان بھی اس میں ترقی کی طرف گامزل ہوگا اور ترقی کرے گا انشاءاللہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری دن بہ دن ترقی ہی کرے گی انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ساٹھ پرسنٹ جو ہے ایکسپورٹ کا داروں مدار ٹیکسٹائل پر ہوتا ہے اسی طرح پاکستان کے چالیس پرسنٹ لیبر کا داروں مدار بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی ہوتا ہے ٹیکسٹائل کھڑی ہوگی تو آٹومیٹکلی پاکستان کی مرشد جو ہے وہ بہتر ہوگی اللہ تعالی اسی طرح ہماری انڈسٹری جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری اور باقی انڈسٹری کو بھی جو ہے وہ ترقی دے آمین اور جیسے بھارت پہلے ہمارے چاول کو ہمارے نمک کو اپنا نام دے کے بھارت کا نام انڈیا کا نام دے کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کرتا رہے تو اس چیز سے بھی پاکستان کو بچائے آمین اب کچھ بات کرتے ہیں پولٹکس کی پولٹکس کے حوالے سے ابھی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جیسے ہی وزیر داخلہ بنے تو ان کی کچھ ویڈیوز کچھ تصاویر جو ہیں وہ وائرل ہوگی اور وہ بہت باریدبینی سے لوگوں نے دیکھا ان کو اور چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ کلگریف فانڈ کی طرح یہ بھی فیک ہیں اس میں بھی دو نمبری ہے فیک ہیں اگر آپ ان کو بغور دیکھیں ان تصویروں کو تو وہ آپ کو فیک ہی لگیں گی لہٰذا اس طرح کے ہٹکنڈے جو ہے وہ نون لیگ کافی عرصے سے کئی دہائیوں سے کرتی آ رہی ہے اور اس طرح کے ہٹکنڈوں سے بنتا کچھ نہیں ہے اب بہت ہی زیادہ فاسٹ دور ہے میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے بہت جلدی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں کہ اصل میں کہانی کیا ہوگی بیچ میں تو لہٰذا یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے اتناب کریں کوئی بھی سیاستدان ہو اس کی پرسنل لائف کی اوپر بات نہیں کرنی چاہیے ہاں اس کی کارکردگی کے اوپر اس کی جو سیاسی کیریئر ہے اس کی اوپر ہمیں بلکل تنقید کرنی چاہیے اس کے کاموں کے اوپر تنقید کرنی چاہیے لیکن پرسنل لائف کو بلکل بھی ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے عمران خان ہو مطلب اس طرح کے سکینڈلز جو ہیں وہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے سکینڈلز کو جو ہے وہ مارکٹ میں مت لے کے آئے کریں مارکٹ میں مت پھلایا کریں اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے الٹا جو لوگ اس کو پھلا رہے ہوتے ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں مطلب وہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ خبر جو ہے فیک ہے اس لیے اس کو دبا دیا جاتا ہے یا چند دن کے بعد وہ خبر ختم ہو جاتی ہے اب میں آپ سے آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ بہت ہی جنیس وزیر آزم ہیں وہ یہ عام لیڈرز جو پاکستان میں سو کارڈ لیڈرز ہیں ان کی طرح نہیں ہیں انہوں نے ایک بہت اچھا جو ہے وہ ایک ڈیسیزنز لیا کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے مارچ کی بجائے فروری میں ہونے چاہیے اب وہ سینٹ کے الیکشن انشاءاللہ فروری میں ہوں گے اور شو آف ہینڈ کے ترو ہوں گے مطلب وہ سب کے سامنے ہوں گے کہ کس نے کس کو ووڈ دیا تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اس سے اپوزیشن جو ہے وہ کافی ناراض نظر آ رہی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اب انشاءاللہ فروری میں آپ دیکھیں گے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ متوقع ہیں اور انشاءاللہ آپ اس کے ریزرلٹس بھی دیکھیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان کو یہ جو اتنے سکون سے تھے وہ ان کے پیچھے یہی وجوہات تھی کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی پلان کیا ہوا تھا اب ہم بات کرتے ہیں نون لیگ کے جلسے کے بارے میں نون لیگ کا جو جلسہ ہے اس کے بارے میں ابھی تک بہت سی خبرے جو ہیں ادھر گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی میڈیا پہ بھی کچھ لوگ جو ہیں کچھ انکرز جو ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بہت کامیاب جو ہے یہ جلسہ تھا جبکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک تھاک تھا جلسہ بہت مناسب نہیں تھا مطلب غیر مناسب بھی نہیں تھا مناسب بھی نہیں تھا لیکن جو فوٹیج سامنے آ رہی ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جب مریم نواز کی خطاب کر رہی تھی تو اس وقت بھی بہت کم لوگ تھے اور وہ اس خطاب میں یہ کہہ رہی تھی جی سڑک پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہ تو نہ تو سڑک پہ کوئی لوگ کھڑے ہوئے تھے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی لوگ کھتاروں میں کھڑے ہوئے تھے یا بیک سٹیج تھے یا کچھ بھی نہیں تھا اور لوگ بہت ڈسٹنس کے ساتھ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جس سے ساپ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں پہ کوئی اتنا زیادہ کراؤڈ نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو ہے آج کل جھوٹ بولنا بہت مشکل ہے سچائی جو ہے وہ کیمرہ سب کو دکھا دیتا ہوتا ہے تو لہٰذا اس طرح کے گھنڈے مت ازمائے جائیں اور وہ ان کو اب سوچنا چاہیے کہ ہر دفعہ جھوٹ نہیں چلتا کیونکہ مریم نواز جو ہے مریم سبدر جب بھی جھوٹ بولتی ہیں وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے پہلے انہوں نے کلیبری فون کا بولا وہ پکڑا گیا پھر انہوں نے کہا جی میرے لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جداد نہیں ہے وہ پکڑا گیا اس کے بعد انہوں نے کیا کہتے ہیں کتری خط آیا ان کا وہ بھی پکڑا گیا وہ بھی جھوٹ پہ ہی مبنی تھا تو لہٰذا مطلب اس طرح کے جھوٹ جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے بہت جلدی پکڑے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کے اکنڈے مت ازمائیں اور اپنے پارٹی کو دیکھیں کیونکہ اس وقت جو نون لیگ ہے وہ تو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہے اور اس ٹوٹ پوٹ میں بہت سے جو ان کے MNA MPA جو ہیں وہ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں ان کے اس طرح کے بیانیاں کی وجہ سے اس بات کو سوچنا چاہیے نون لیگ کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں جو لاہور شہر ہے لاہور شہر میں ان کے تیرہ MNA ہے ایک MNA تقریباً تقریباً ان کے پاس تیرہ لاکھ کے قریب ووٹس جو تھے ان کو ملے تھے تو کیا اس میں سے تیرہ ہزار بھی نہیں آئے مطلب ایک ہلکے سے ایک ہزار لوگ بھی نہیں آئے تو یہ سارے لوگ تو مطلب اگر مولانا فضل الرحمان اپنے چار پانچ ہزار لوگوں کو نہ لاتے تو اس کا مطلب ہے کہ جلسہ تو بلکل ہی خالی ہوتا اور جو دوسرے شہروں سے آئے زیادہ تر لوگ تو جتنے لوگوں سے بھی بات چیت ہو رہی تھی جلسہ کے دوران یہ ہی کہہ رہے تھے ہم شہکوپورا سے ہیں یا پنڈی سے ہیں یا کچھ پشاور سے آئے ہوئے تھے پتوکی سے آئے ہوئے تھے خانے وال سے آئے ہوئے تھے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پی ای 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 جو ہے ان کو سوچ نا چاہیئے کہ وہ کیا غلطی کر گلتی جو ہے وہ اداروں کے خلاف بولنا ان کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے تو اس لیے جو ووٹرز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیئے اور جو لیڈران ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیئے کہ کیا بہتر ہے اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ کوئی مطلب یہ ووٹ ڈال جب ووٹ دیتے ہیں تو لیڈران کو دیکھ کے دیا کریں کہ وہ کتنے سچے ہیں کتنے اچھے ہیں پاکستان کے حق میں کون بہتر ہے کون نہیں بہتر تو اب میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے بیل آئیک آئیکان